بابا صدقی کا مرڈر کس نے دیا آرڈر اور کس نے آرڈر دیا اس سوال کا جواب ملتا ہوا نظر آرہا ہے بڑی خبر بابا صدقی کی ہتھیا معاملے میں بشنوئی گینگ نے ہتھیا کی ذمہ داری لی ہے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر جانکاری دی ہے پوشٹ میں سلمان خان کا بھی ذکر کیا گیا ہے پوشٹ میں سلمان خان کے دوستوں کو دشمن بتایا ہے اور اب وارل پوشٹ کی جانچ کی جا رہی ہے ممبئی پولیس نے کہا کہ اس وارل پوشٹ کی جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ انڈیا نیوز بھی اس وارل پوشٹ کی پوشٹی نہیں کرتا یہی وہ پوشٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ سلمان خان ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے اور لمبا چوڑا پوشٹ لکھ کر لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے صدس کا مانا جا رہا ہے کہ یہ پوشٹ ہے جس نے پوشٹ لکھ کر حملے کی ذمہ داری بھی ہے حالانکہ اس وارل پوشٹ کی جانچ کی جا رہی ہے اور انڈیا نیوز بھی اس وارل پوشٹ کی ستتہ کی پوشٹی نہیں کرتا ہے بابا صدقی کی ہتیا کے بعد سے ہی شک جتا رہا تھا کیا لارنس بشنوئی گینگ نے اس مرڈر کو انجام دیا ہے اور اب لارنس بشنوئی گینگ کے صدس نے ذمہ داری بھی لی ہے اور سلمان خان کا ذکر ہے سلمان خان ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے یہ لکھا ہے سلمان خان کی آواز کے باہر بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے سلمان خان کے گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر بھی کچھ دن پہلے فائرنگ ہوئی تھی اور تب بھی لارنس بشنوئی گینگ کا نام سامنے آیا تھا جعوید حسین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جعوید آئیے جو پوشٹ ہے حالکہ یہ طریقہ لارنس بشنوئی گینگ کا پہلے بھی رہا ہے کہ وہ کسی بھی واردات کے بعد پوشٹ کرتا ہے اس پوشٹ کے ذریعے کیا میسیج دینے کی کوشش یہ کی گئی کہ سلمان خان کے ساتھ جو بھی ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس حتیہ کی ذمہ داری کھل کر لارنس بشنوئی گینگ دے رہا ہے جب بابا صدیقی کو شنیوار کی رات جب وہ اپنے بیٹے کے دفتر پر گئے تھے وہاں پر ملنے کے لیے اور بتایا جارا اسی درمیان نقاب پوشٹ جنہوں نے اپنے چیرے کو ڈھک رکھا تھا اور انہوں نے تابرطور بابا صدیقی پر فائرنگ کی واردات کو انجام جیا جس میں بابا صدیقی کو اسپتال لے جاتے وقت بتایا جارا کہ ان کی وہیں موت ہو گئے لیکن ان سب کے پیچھے شروعات میں پولس کو آپسی رنجش یا کئی اینگلز پر معاملے کے جات کر رہی تھی لیکن جب موقع سے دو لوگ پکڑے گئے جس میں گرمیل اور دوسرا راجش کشپ ہے ان دونوں کی گرفتاری کے بعد خریب آج گھنٹے کی پوشتار تک انہوں نے بتایا کہ یہ لارنس گینگ سے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ انیشیل مومبئی کرائیم برانچ کو یہ یقین نہیں ہو اور وہ اس چیز کو ویریفائی کر رہے تھے اس کے ساتھی مومبئی کرائیم برانچ دلی پر اس کی سپیسل سیل اور دوسرے اسٹیٹ گجرات ایٹی ایس سیوی نو نے سمپڑ کیا لیکن سب سے بہتری بات یہ کہ آج لبیوار کی صبح جب جس طریقے سے یہ جو ایک پوست سامنے آتا ہے جس میں شبو لونکر مہاراستہ نے ذکر کیا بابا صدیقی کو اور ڈاؤد ابراہیم اور سلمان خان کو لے گا تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے لارنس جو گینگ ہے وہ ہو سکتا ہے لارنس اس وقت ساورمتی جیل میں بند ہے لیکن سلمان خان کے ریڈی موو فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور جب اس کے علاوہ پنویل میں جو گلیکسی اپارٹمنٹ کے پاس سلمان خان کے گھر پر اس سے پہلے ریکی ہوئی تھی اس میں بھی اسی طریقے کا معاملہ سامنے آتا ہے اور اس معاملے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بابا صدیقی کو لے کر ریکی کی گئی تھی یہ کونٹریکٹ کلنگ ہے کیونکہ دیکھیں شروعات میں کل رات سے جس طریقے سے ایک جو روپئی شوٹر ہے وہ ہریانک کیتھل کا رہنے والا ہے اور دوسرہ اتر پردیش کا ہے مہاراست کے اگر کرائم سٹی نگیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کبھی بھی کسی طریقے کے اس سے پہلے کوئی بھی گینگسرس نے کسی باہر کے سٹیٹ کے شوٹر کو کبھی بھی بلا کر کونٹریکٹ کلنگ کو انجام نہیں دلوایا ہے لیکن ابھی حال میں جس طریقے سے سلمان خان کے معاملے کو دیکھا جائے تو سمپت نیرہ نے تقریباً سو دن تک وہاں پر ریکی کی تھی اور اس کے تقریباً بیس سے تیس شوٹر وہاں پر ممبئی میں پہنچے تھے بعد میں سمپت نیرہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن یہ پورا ایک واردات کا سلسلہ رکا نہیں اس کے بعد جو ہے لارنس بسنوئی کا جو بھائی انمول بسنوئی جو کس وقت کالیفورنیا میں ہے اس کے علاوہ پر روہید گودارا جو کس وقت پردگال میں بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں نے سلمان خان کے گھر پر جو پیرنگ کی واردات کو انجام دلوائے اس میں بھی جو لڑکے تھے وہ بیہار کے تھے مطلب مقصد اس کے پیچھے یہ ہے ابھی جو اس اینگل پر اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ممبئی کرائیم برانچ جو اس اینگل کے علاوہ اور بھی اینگل کو لے کر جانچ کر دیئے دیکھیں جس طریقے سے پوسٹ سامنے آیا اس سے صاف لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن ہے کیونکہ دیکھیں ممبئی کے کرائیم ہسٹری میں کبھی بھی بیہار اور اس کے علاوہ ہریانہ یا جھاڑگنٹ اس طریقے کے شوٹر یا بدماشت کبھی بھی شامل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ممبئی نقلی جو ہے اپنے میں ایک بڑی کرائیم سندگیٹ کا ہے اور یہاں ہر چھوٹے بڑے گینگ سرس ہیں اور لورنس بشنوی گینگ کے جتنے بھی شوٹرس ہیں جعوید وہ اسی علاقے سے آتے ہیں چاہے وہ ہریانہ کے ہوں پشمی یوپی بیلڈ سے آتے ہیں پھر بیہار کے کچھ علاقے سے آتے ہیں تو ظاہر ہے جن شوٹروں کو گرفتار کیا گیا ان کے ذریعے بھی ایک سنکیت تو مل رہے تھے کہ لورنس بشنوی گینگ ہی اس کے پیچھے ہے کیا اب یہ سلمان خان سے قریبی ہونے کی قیمت چکانی پڑی بابا صدقی کو یا بابا صدقی کا کچھ اپنا ویواد تھا دیکھیں ایک پرانا معاملہ ہے جس کو لے کر جو سلم ایریا میں ایک پورا معاملے کو لے کر جس میں بابا صدقی کا نام آیا تھا اس میں وہاں کے لوگوں میں نالا ہو گی تھی لیکن دیکھیں ناراضگی کو لے کر کسی کو کانٹریک دے کر اور اس طریقے سے مروانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ جس طریقے سے پسٹل کا استعمال کیا گیا ہے نائن ایم ایم کے پسٹل کو استعمال کیا گیا ہے راؤنڈ قریب گولی چلی ہے فائرنگ کی گئی ہے بابا صدقی پہ چار گولی بابا صدقی کو لگی ہے ان کی جو رینج روور ہے وہ پوری طرح سے بلٹ پروف گاری تھی اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹوٹر پکرے گئے ہیں وہ یو پی اور ہریانہ کے ہیں اور جس طرح سے بابا صدقی کا کنیکشن سلمان خان سے سلمان خان سے بہت قریب ہی سممند رہا ہے اور ہر بابا صدقی کے افتار یا ایت کے پروگرام میں سلمان خان کے علاوہ کئی بڑے سیربیٹیز پہنچتے رہے ہیں اور سلمان خان اور شارو خان کی ایک وقت جب دشمنی چل رہی تھی ناراضگی چل رہی تھی تو بابا صدقی کی وہ شخص تھے جنہوں نے ان دونوں کی توسٹی کرائی تھی آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی کینیڈا میں ایپی ڈھلو جو کی سلمان خان کے ساتھ انہوں نے ایک گانہ سانگ انہوں نے بنایا ہے ایلوم بنائی جس میں سنجیدد بھی شامل ہے اس کو لے کر بھی لارنس کو ناراضگی تھی اور ایپی ڈھلو کے دو لوکیشن پر کابٹور فیرنگ کی وردات کو انجام دلایا تھا ساورمتی جیل کے اندر بیٹھ کر اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس سے پہلے کچھ مہینوں پہلے ہی ایپی ڈھلن جو کی ایک اور سنگر ہے معاف کرنے گا گرہوال ہیں گپی گرہوال ہیں ان کے گھر پہ بھی کینیڈا میں ان کے یہاں فیرنگ کروایا تھا لارنس بسنوئی نے اور جب سلمان خان کے گھر پر فیرنگ کی وردات کے بعد یہ دونوں شوٹر پکلے گئے تھے تو انمول بسنوئی نے ہی کسی طریقے سے جو میرے اس وقت ہاتھ میں شبو لونکر مہاراستہ کا یہ پوست ہے جس سے اکڑے مورا کی لارنس اس گینگ میں شاہ اس وردات کے پیجے شامل ہے چھیک ہے آپ رہے ہیں مارسہ جاوید نتیش بھی ہمارا سا جڑ گئے ہیں مومبئی سے نتیش ہا نتیش جو شبو مہاراشتہ کا ذکر ہو رہا ہے شبو مہاراشتہ کی پوست پوست کا ذکر ہو رہا ہے مومبئی پولس کیا کہہ رہی ہے